ڈرکر صاحبہ کیا تیہ ہوا آپ کل اسلامباد تھے اور شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے بعد وہ پولیسی سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے دیا اور ادھر کیا فیصلے ہوئے اہم ترین لیکن سب سے بڑی یہ بات ہے آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ اندر تو آپ کو پتا ہے کہ جشنے آزادی اقیقی آزادی جو کہ ہم سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں تیرہ کی شام کو اس میں ساری ڈسکاشن ہو جہاں تک رہا اپنا ان کا تعلق کیا کہتے ہیں یہ گل صاحب کا بسلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے سب نے اس بات کو بہت کنڈیم کیا اور ہم نے اس لیے کنڈیم کیا کہ جو لوہ ہے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اور اگر آپ نے ان کو اریسٹ کیا کہ جو انہوں نے بولا وہ آپ کو اچھا نہیں لگا تو وہ جو بھاگیوں نے بولا اور نہیں اچھا لگا ان کو بھی پکڑ لیجئے جس کے اندر نواز شریف صاحب شامل ہیں جس میں شہباز شریف صاحب شامل ہیں جس میں زرداری شامل ہیں مریم نواز شامل ہیں خواجہ آصف شامل ہیں خواجہ سلمان یہ تو پھر آپ انہیں بھی پکڑ لیجئے وجہ یہ ہے کہ ٹھیک کہتے ہیں میں آپ کو بتا ہے میں تو خواج کی بڑی حصت کرتی ہوں انتہوں میں ایسے پیچر سے ایسے علاقے سے آتے ہیں جہاں فوجی فوجی ہوتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ایک نہیں کی تو پھر سزا ایک جیسی ہونی چاہیے اور پکڑ دکھڑ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے عزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرینڈ کر کے ہوا اور ریٹن سٹیٹمنٹ لکھ رہے تھے چونکہ گل صاحب عمران خان صاحب کی کلوز سمجھے جاتے ہیں ہم سب عمران خان کے کلوز ہیں عمران خان کا ہر کارکون عمران خان کے کلوز ہے اب کیا پنجاب میں نو لیک کے لوگ گرفتار ہوں گے کل یہ بھی پتہ چلا وہاں گفتگو ہوئی پھر پارٹیاں پارٹی کے دفاتر تک نو لیک کے سیل کیا جا سکتے ہیں کچھ ہم نے ایسا کام کیا ہے میرا خیال ہے سب سے ایمپورٹنٹ یہ چیز ہے ہاں جائز جنہوں نے ہماری پٹائی کی جنہوں نے میری گاڑی توڑی جنہوں نے غلط کام کیے کیا خیال ہے ان کے خلاف تو ہم نے پہلے سے ایف آیا رہے لکھوارے گا قوت پانے کے بعد گاڑی رپیئر کروالی ہے آپ نے میں نے خود رپیئر کروائی تین لاکھ ستانوے ہزار نائنٹی سیون تھاؤلنٹ تری لاکھ نائنٹی سیون تھاؤلنٹ رکھ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ان سارے مسائل کا جو بیسک غلطی ایک آد ہوئی آپ کے شیمن صاحب سے آپ کو یاد ہوگا کہ رحیل شریف صاحب آرمی چیف جب لگنے تھے تو کسی کو کانو 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 شریف صاحب نے خبر نہ ہونے دی باجو صاحب کو انہوں نے آرمی چیف لگانا تھا کسی کو کانو کان پتانا چلنے دیا یہاں ڈی جی آئی تھے وہ اور زمانے بھر کو وہ بتاتے پھر رہے تھے کہ ان کو میں نے اگلا آرمی چیف بھی لگانا ہے اور ٹاک آف ٹاؤن تھا یہ تو اس طرح پورا ادارہ انسٹیوشن آپ نے سمجھتے انسیکیور ہو جاتا ہے چلنی پڑتا ہمیں نواز شریف طرح ہونا چاہیئے تھا اگر ہم نواز شریف جیسے ہوتے تو پھر ہمارے پاس ایسی پبلک فالوین نہیں ہوتی جو آپ کے پاس سب ہے ساری قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی کیونکہ عمران خان سج بولتا ہے کھل کے بولتا ہے اللہ سے خوف کے علاوہ اس کو کوئی اور خوف نہیں ہے یہ بات ہے آج قوم جو ہے وہ جو کھڑی بھی ہے اور کہتے ہیں نا آوازِ خلقوں نہ کہا رہا ہے خدا سمجھے وہ آج بتا دیا تو اب یہ تیرہ کے جلسے کو آپ کیا کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ خان صاحب جو ہیں بتائیں گے وہاں آکے لیکن یہ حقیقی آزادی حقیقی آزادی کا جشم ہے اصل آزادی تو اب ملی نا پچھتر سال پہلے جو آزادی ملی ہم تو پھر بھی زینی محکوم رہے نا اور زینی غلام رہے انشاءاللہ اب زینی آزادی ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں مجھے آپ نے سمجھتے کہ تیزی کے ساتھ تیریک انصاف تصادم کی طرف چل رہی ہے ہم بڑے پورا من لوگ ہیں ہم بہت پورا من ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہم نے اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کبھی یہ کملہ بھی توڑا ہو ہم ان جیسے تھوڑی ہیں آپ نے دیکھے انہوں نے کیا کیا ڈنڈے لے کے ان کے پولیس والوں نے ساری دنیا کی گاڑیاں توڑی میری بھی توڑی بسوں کے اندر گز کے انہوں نے ساری بسوں کی شیشے بھی توڑے ہم تو اسے کام کوئی نہیں کرتے ہمارے میں انہوں نے بہت پارک ہے خان صاحب کہ نیریٹیف تو سخت ہوتا گیا نا دیکھیں نیوٹرلز کا نام لے کی جیسے وہ سختی سے بات کرتے تھے اعتجاج ہمیشہ پورا بہت شکریہ تینکی تینکی